دلی میں دیش کا سب سے بڑا ڈیالیسیس سینٹر بن کر تیار ہے کل سے اس میں ڈیالیسیس کا کام شروع ہو جائے گا یہ ڈیالیسیس سینٹر سماج کے پرتیر دائت کو نبھانے کے ایک مثال ہے ورلڈ کلاس فیسلیٹیز ہیں اور وہ بھی بلکل مفت ڈیالیسیس کرانے کے لئے ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا علاج دواء اور دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی فری یعنی سچے ارثوں میں انسانیت کی سیوہ کی جگہ یہاں پر ہے اسے دلی سکھ گردوارہ پربندن کمیٹی نے بنایا ہے اصل میں دلی سکھ گردوارہ پربندن کمیٹی نے دلی کے گروہ ہرکیشن ہاسپٹل میں ایک نیا ڈیالیسیس سینٹر بنایا ہے اس میں ایک سو ایک بیڈ ہے یعنی ایک وقت میں ایک ساتھ ایک سو ایک مریضوں کا ڈیالیسیس ہو سکتا ہے ایک بار اگر مریض ہاسپٹل پہنچ جائے تو پھر اسے کسی طرح کی کوئی چنتہ نہیں کرنی پڑے گی یہاں سب کچھ مفت ہے اور کسی کے ساتھ کوئی بھیدباب نہیں ہے کوئی کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی پنت کا ہو کسی جاتی کا ہو اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے نہ کسی سے آئیکارڈ مانگا جائے گا نہ کسی سے کوئی پیسہ مانگا جائے گا اگر کسی کو تکلیف ہے تو اسے علاج ملے گا دوا ملے گی اس لئے سینٹر میں فیس کے لئے کوئی کاؤنٹر تک نہیں بنایا گیا ہے دلیسی گردارہ پربند کمیٹی کا دعوی ہے کہ اگلے ایک سال میں اس سینٹر میں بیٹس کی سنکھیا ایک سو ایک سے بڑھا کر ایک ہزار ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیالیسیس سینٹر بن جائے گا ایس جی پی سی کے دیکش منجندر سینٹسا نے آج بتایا کہ اس ڈیالیسیس سینٹر میں چوبیس گھنٹے میں پانچ سو سے زیادہ مریضوں کا ڈیالیسیس ہو سکے گا اور یہ ساتوں دن چوبیس گھنٹے کام کرے گا یہ ایک سو ایک بیڈ کا یہ ہسپیٹل ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جتنی اس میں آپ فسیلٹیز دیکھ رہے ہیں یہ ساری جرمن سے ساری مشینیں آئی ہیں یہ کمفٹ رہے پیشنٹ کو یہ ساری الیکٹرک چیرز ہیں جب آدمی اس پہ اپنی علاج کرائے گا تو اس کو یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کوئی ایک ہسپیٹل کے اندر خالی کوئی کمفٹ زون میں اپنے آپ کو محسوس کرائے اور یہ اس طرح کے سارے بلوکس ہیں آپ باقی بلوکس بھی دیکھیں گے پرائیوٹ رومس بھی ہیں کوئی سیریس لیل پیشنٹس ہیں کوئی اچ ایوی کا پیشنٹ ہے یا کوئی کوویڈ کا پیشنٹ یا ہیپیٹیٹس کا پیشنٹ ہے ان کے لئے بھی الگ سے انتظام ہیں یہ اس کی دوسری خوبی کیا ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے یہ فری ہے اس پہ کوئی ہمارے یہاں پہ کوئی بلنگ کاؤنٹر بھی نہیں ہے آپ اس کو دیکھیں گے اس پہ کوئی بلنگ کاؤنٹر بھی نہیں ہے سارے کا سارا اسی طرح بلوکس میں اور اس پہ جو بھی پیشنٹ آئے گا اس کو ایک روپیہ بھی نہیں دینا سو فیسری اس کا فری علاج ہوگا یہ جو ہسپٹل ہے یہاں پہ کسی کا ادھار کار دے کے علاج نہیں کیا جائے گا کسی دھرم سے ہو انسان ہو ایک مشین لگ گئی ہے ایک بیڈ ہے لیکن اس کو ہم آگے ایکسپینڈ کریں گے بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ ورلڈ کا سب سے بڑا ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں اور اسی سال کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اگلا فیس ہمارا شروع ہو گیا اور thousand beds ورلڈ کا سب سے بڑا بنا دیں گے اور بات بڑے کی نہیں ہے بات ہے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے کوانٹیٹی تو کوئی بھی کھڑی کر سکتا کوالٹی کیسی ہے یہ آپ دیکھیں کہ ورلڈ بیسٹ انفرسٹرکچر اور ورلڈ بیسٹ ہائیجینک طریقے سے صفائی کی طریقے سے کلینیس اگر ہم بات کریں تو یہ یہ پتہ چلتا ہے کہ گروہ کی سکھ کی سیوا کیسی ہے یعنی کہ کوانٹیٹی اور کوالٹی میں ورلڈ کا بیسٹ ہوگا ہے بلکل دونوں کا ملن ہوگا دعا کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی فری میں ہے لنگر تو پہلے سے ہی ہوتا ہے تو کسی پیشنٹ کو یہ آکے یہ چنتہ نہیں ہوگی کہ میرے جیب میں اگر بس کا کرایا بھی ہے یہاں پہنچنے کا تو بس اتنا ہی چاہیے اس کے بعد کھانا پینا اس کو کسی چیز کی چنتہ نہیں ہوگی ایک بار ڈیالیسس کرانے میں پانچ ہزار سے آٹھ ہزار روپے تک خرچ ہوتے ہیں کچھ لوگ کو ہر ہفتے ڈیالیسس کرانا پڑتا ہے کچھ لوگ کو تو ہفتے میں دو دو بار کرانا پڑتا ہے اس لحاظ سے زیادہ سوچئے اس طرح کے سیوہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے گروہ گووین سنگھ نے کہا تھا سورہ سو پہچانیے جو لرے دین کے حید یعنی جو غریب کے لیے لڑتا ہے اصلی شروع ویر وہی ہوتا ہے اور سکھ سماج کا یہ کام اسی ویرتا کا پریچائق ہے